بسم اللہ الرحمن الرحیم گلوبل اسماعیلی جماعت کے حضور دعائے یا علی مدد قبول ہو اور مولانا حاضر امام کی سالگیرہ کے موقع پر بہت بہت مبارک بات قبول ہو مولانا حاضر امام کی سالگیرہ جو ہم تیرہ دسمبر کو مناتے ہیں اس سالگیرہ کو منانے کا ایک بہت اہم مقصد بھی ہے امام کی سالگیرہ کو منانے کا مقصد جاننے کی کوشش کرتے ہوئے ہم یہاں چند نکات کو سامنے رکھتے ہیں امام کی جسمانی پیدائش کی سالگیرہ منانا دنیا کے کسی عام انسان کی سالگیرہ منانے سے مختلف ہے مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہی نے خود فرمایا کہ آپ سوچیں کہ ایک مومن کی سالگیرہ اور ایک امام کی سالگیرہ میں کیا فرق ہے جب ہم امام کی سالگیرہ مناتے ہیں اور دین میں اس کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں تو ہمارے ہاں ہر تہوار کا ایک اندرونی مقصد ہوتا ہے ایک روحانی اور عقلی مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو فراموش کر کے اگر ہم صرف اس تہوار کو جسمانی طور پر منائیں تو پھر اس کے بہت سے فائدوں کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے امام کی پیدائش کے اس جشن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کائنات سے مثال لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز جو کہ نچلے درجے کی چیز ہے آلہ درجے کی چیز کا قیام اس نچلے درجے کی چیز پہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو ویجیٹیٹیو ورلڈ ہے وہ منیرل ورلڈ پر قائم ہے یعنی نباتات اور پودے کا جو قیام ہے وہ مٹی پر ہے اسی طرح جانوروں کی زندگی کا دار و مدار ایک معنی میں نباتات پر ہے اور وہ اس کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں اور انسان کی زندگی کا دار و مدار ایک معنی میں حیوانات پر ہے یہ قانون فطرت کی ترتیب ہے کہ آلہ چیز جو ہے وہ ادنا چیز پر قائم ہوتی ہے آلہ مقصد جو ہے وہ کسی نچلے درجے کی چیز پر قائم ہوتا ہے تو یہ قانون جو ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہے کہ انسان کے اندر روح نباتی روح حیوانی اور روح انسانی اسی ترتیب سے ہیں اور جس طرح درخت میں بھی پہلے پھول آتا ہے پھر کچھا پھل آتا ہے پھر پکا پھل آتا ہے تو ہر آلہ چیز کا قیام اس سے نچلے درجے کی ایک چیز پر ہوتا ہے پہلے کچھا پھل ہوتا ہے اسی پر پکے پھل کی بنیاد ہوتی ہے تو اس معنی میں جو آلہ حقیقتیں ہیں ان کا قیام جو ہے وہ ابتدائی حقیقت پر ہوتا ہے اس لحاظ سے ہر امام کا ہر انسان کامل کا پہلے دنیا میں جسمانی جنم ہوتا ہے اور اس جسمانی جنم کے بعد ان کا ایک روحانی اور نورانی جنم ہوتا ہے مختلف درجات کو تیہ کرتے ہوئے ایک نورانی جنم ان کے باطن میں ہوتا ہے چونکہ دنیا کا قانون یہی ہے اور دین کی حقیقتیں بھی دنیا کے قانون کی طرح ہوتی ہیں تو اس طرح امام کا جنم دو مقام پر ہوتا ہے امام کا جنم جسمانی طور پر ہوتا ہے اور اس کے بعد امام کے باطن میں اس کا ایک نورانی جنم ہوتا ہے جو جسمانی جنم کے بعد ہے یہ قانون فطرت کے مطابق ہے کہ جسمانی تکمیل ہو جانے کے بعد جسم مکمل ہو جانے کے بعد نور کی تکمیل کے درجات اور مراحل سے گزر کر نور درجائی کمال تک پہنچتا ہے تو آپ دیکھیں کہ امام کے اندر امام کی شخصیت میں جسمانی جنم کے بعد ان کا ایک نورانی جنم ہوتا ہے اور نور کے درجات کی تکمیل کے بعد وہ نور مکمل ہو جاتا ہے امام کا یہ نورانی جنم خود امام کی اپنی شخصیت میں بھی ہوتا ہے اور امام کا نورانی جنم ایک مومن کی شخصیت میں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ مومن اپنی شخصیت کو اس قابل بنائے تو امام کا نورانی جنم اس کی اپنی شخصیت میں بھی ہو سکتا ہے مومن کا دل اگر ہر قسم کی قدورت سے پاک و صاف ہو جائے تو اس کے دل کے اندر امام کے نور کا جنم ہوتا ہے جیسے دنیا میں ہم سورج کی مثال لیں سورج کی روشنی اس کے سرچشمے میں بھی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی پوری کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے سورج کی روشنی ہر چیز پر پڑتی ہے دنیا کی ہر چیز پر پڑتی ہے لیکن اگر دنیا کی کوئی چیز سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کو سورج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن جو چیز سورج سے فائدہ اٹھائے اس کو سورج سے بھرپور فائدہ ملتا ہے تو اس معنی میں دنیا میں سب سے بہترین چیز جو سورج سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ آئینہ ہے آئینہ وہ واحد چیز ہے جس میں سورج کا پورا عکس نظر آتا ہے سورج کی پوری تصویر نظر آتی ہے باقی چیزیں سورج سے فائدہ اٹھاتی ہیں اگر آج نباتات اکتی ہیں پھولوں میں رنگ آتا ہے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے کوئی پتھر جو ہے وہ روبی یا لال بنتا ہے یہ سب سورج کی طاقت سے ہوتا ہے لیکن آئینہ وہ واحد چیز ہے جو پورے سورج کی تصویر کو دکھاتا ہے اور اس کا ایک عکس ایک جسمانی عکس اس میں نظر آتا ہے جو واضح اور روشن ہوتا ہے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لے تو اس کے دل میں اس کے دل کے آئینے میں سورج کا عکس پڑے گا اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے بعد ہمارے ٹیلی ویجن میں جو ایک عکس آتا ہے جو ایک پکچر آتی ہے وہ بولتی بھی ہے اس میں حرکت بھی ہوتی ہے تو اسی طرح اگر مومن کا دل آئینے کی طرح پاک ہو جائے اور قدورتوں سے پاک ہو عبادت بندگی سے اس میں صفائی آ جائے تو اس میں مولا کا بولتا ہوا عکس بھی آ سکتا ہے جب سائنس کی ترقی سے سائنس کی طاقت سے ہمارے گھر کے ٹی وی پر ایک بولتی بھی پکچر آ سکتی ہے تو اسی طرح سے نور کی طاقت سے امام کا عکس امام کا دیدار امام کا بولتا ہوا عکس ہمارے دل کے باطن پر آ سکتا ہے اگر ہمارا دل اس معنی میں آئینہ بن گیا ہو تو سورج اپنے وقت پر روشن ہو جاتا ہے وہ اپنی روشنی کو دریکھ نہیں رکھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کھرکیاں نہ کھولے اپنے گھر کے پردے نہ کھولے اور ہر چیز کو بند رکھے تو سورج کی روشنی اس میں نہیں آ سکتی اسی طرح امام کا نور کائنات میں جاری اور ساری ہے امام کا نور کائنات میں ہر مومن کے دل پر ہر شخص کے دل پر برس رہا ہے لیکن اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا جو اپنے دل کی کھرکیوں کو کھولے گا جو اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا اور اس نور کو اس میں آنے دے گا مثال کے طور پر زمین پر سورج کب تلو ہوتا ہے جب زمین اپنا مو سورج کی طرف کرتی ہے سورج ہر وقت اسی شان سے چمکتا رہتا ہے لیکن زمین کے کچھ حصے پر رات اور کچھ حصے پر دن ہے زمین کے جس حصے پر دن ہے زمین کا وہ رخ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس لیے اس پر روشنی ہوتی ہے لیکن زمین کا جو حصہ سورج سے اپنا مو مور لیتا ہے اس پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک مثال ہے کہ سورج اپنے سرچشمے میں کبھی گھٹا بڑھتا نہیں ہے سورج اپنے سرچشمے میں تلو نہیں ہوتا سورج اپنے سرچشمے میں غروب نہیں ہوتا سورج جس مقام پر ہے وہ اسی شان سے ہے جب ہم کہتے ہیں سورج تلو ہوا تو ہم زمین کی نسبت سے کہتے ہیں کہ زمین پر سورج تلو ہوتا ہے زمین پر سورج غروب ہوتا ہے اور وہ زمین کی اپنی گردش کی وجہ سے زمین کی اپنی حرکت کی وجہ سے ہے تو ہمارا دل زمین کی حیثیت رکھتا ہے اور امام کا نور سورج کی حیثیت رکھتا ہے امام کو آفتاب دین بھی کہا جاتا ہے یعنی دین کا سورج یہ دین کا سورج ہمیشہ اسی شان سے چمکتا ہے یہ دین کا سورج ایک ہی شان سے ہر وقت موجود رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کی زمین کو اس سورج کی طرف پھیر لیتا ہے اس پر سورج طلوع ہو جاتا ہے اور جو اپنے دل کی زمین کو سورج سے مور کے رکھتا ہے اس پر سورج طلوع نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے بہت ساری دوسری باتیں زمین کے ریلیشن کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہیں مثال کے طور پر سورج کے اپنے سرچشمے کے پاس نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے ایک معنی میں ان سمتوں کا تعیون یہ ڈیریکشنز جو ہیں وہ زمین کی نسبت سے تیہ ہو جاتی ہیں اسی طرح سورج کی بے شمار برکتیں سورج سے زمین زندہ ہے سورج سے زندگی ہے سورج سے پھل پھول اکتے ہیں مگر سورج کی یہ برکتیں سورج کے ارد گرد نظر نہیں آتی ہیں آپ کو کوئی رنگین پھول کوئی خوشبودار پھل سورج کے ارد گرد نظر نہیں آئے گا سورج کی برکتیں دیکھنی ہیں تو زمین پر دیکھیں پتھر لال بن سکتا ہے موتی بن سکتا ہے ہر قسم کی نباتات حیوانات منرلز سورج کی طاقت سے بنتے ہیں مگر سورج کی برکتیں زمین پر نظر آتی ہیں اسی طرح جو زمانے کے امام کی شخصیت ہوتی ہے اگر کوئی شخص ان ساری برکتوں کو صرف امام کی ظاہری شخصیت میں دیکھنا چاہے ظاہری شخصیت کے ارد گرد دیکھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی سورج کو سمجھنے کے لیے اگر سورج کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے گا تو اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گے اسی طرح امام کے نور کو سمجھنے کے لیے صرف امام کے جسم کو دیر تک دیکھتے رہنا اس نور کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد نہیں کرے گا اس کے نور کی برکتیں دیکھنی ہیں تو دل کی زمین پر دیکھیں جس طرح سورج کے نور کی برکتیں دنیا کی زمین پر نظر آتی ہیں اسی طرح امام کے نور کی برکتیں ہمارے دل کی زمین پر روشن ہو جاتی ہیں طلوع ہو جاتی ہیں امام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے رہنے سے نور کسی کو حاصل ہو جائے یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی نور کی برکتیں مومن کے دل پر ظاہر ہو جاتی ہیں امام عبدالسلام اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ اگر تو باطن کو دیکھنا چاہتا ہے تو دل کی آنکھ سے مجھے دیکھ کیونکہ اگر اپنے سر کی آنکھ سے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھے گا تو تو مجھے دنیا کا کوئی عام انسان سمجھ لے گا تو اس لیے ایک مومن اپنے دل کی زمین کو مولا کی حضور میں پھیرے گریہ حضاری کرتا رہے عبادت کرتا رہے اگر اس نے اسم آزم کی نعمت کو حاصل کیا ہے تو اسم آزم کی عبادت کو باقائدگی سے کرے اس عبادت میں کامیابی کے لیے دن بر اپنی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھے اس کو دین کی ایتھکس اور دین کے اصولات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اس کی صبح کی عبادت میں وہ اس نور کو اپنے باطن میں موجود پاس سکتا ہے جب وہ نور کسی مومن کے باطن میں ظاہر ہو جائے اگر وہ مومن فرسٹ لائٹ کے مقام تک پہنچ جائے اور اس کے بعد علم و حکمت کے نور کو بھی حاصل کرے تو امام کا نور اس کے باطن میں پیدا ہو گیا دنیا میں سورج ایک خاص وقت میں ہماری زمین پر طلوع ہوتا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے حساب سے ایک خاص وقت ہوتا ہے اور اس سے پہلے سورج طلوع نہیں ہوتا مگر امام کا نور انفرادی طور پر انڈیویجولی ایک مومن کے باطن میں کسی بھی وقت طلوع ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کو کسی خاص وقت کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چونکہ یہ روحانی معاملہ ہے ہم جب بھی اپنی دل کی زمین کامو مولا کی آفتاب کے حضور میں کریں گے ہمارے دل کی زمین پر روشنی ہوگی نور ہوگا اور یہ ہمارا انفرادی تہوار ہو جائے گا ایک تو جماعت کے ساتھ ہمارا اجتماعی تہوار ہے ہم سب مل کر ایک مقصوص دن کو مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہی کی سالگرہ مناتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے کتنا سرور ہوتا ہے کیسی عبادت ہوتی ہے کتنی گریہ ہوزاری ہوتی ہے ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس کا ظاہری جنم دن منانے میں بھی ہم سب دل و جان سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ اجتماعی تہوار ہے لیکن اگر ایک مومن اپنے دل پر مولا کے نور کو پائے تو یہ اس کا انفرادی تہوار ہے انڈیویجول تہوار ہے اس تہوار کے لیے اس کو سال میں صرف ایک مرتبہ انتظار نہیں کرنا ہے وہ صبح کی عبادت سے اچھے عامال سے اور مولا کی فرمان برداری سے اس نور کو اپنے دل کی زمین پر دیکھ سکتا ہے اگر مولا سے لو لگانے مولا سے محبت کرنے سے ہماری شخصیت میں تبدیلی آتی ہے ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز بدلتا ہے تو وہ بھی ایک نور ہے ایسا نہیں ہے کہ نور صرف ایک ظاہری روشنی ہے ہر چند کے باطنی ترقی کے ایک مقام پر وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم روشنی دیکھتے ہیں لیکن نور کی بہت ساری شکلیں بھی ہیں جیسے الیکٹریسٹی ایک پاور ہے یہ الیکٹریسٹی کسی بلب میں آتی ہے تو روشنی دیتی ہے پنکھے میں آتی ہے تو ہوا دیتی ہے گرائنڈر میں آتی ہے تو فورس دیتی ہے استری میں آتی ہے تو گرمی دیتی ہے الیکٹریسٹی ایک پاور ہے جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح نور ایک پاور ہے جو انسان کی شخصیت سے ظاہر ہو جاتا ہے اس کی گفتگو سے اس کے دنیا میں کام کرنے سے اس کے سوچنے سے یہ نور ظاہر ہوتا ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کو دعائیں نور کہتے ہیں جس میں رسول دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار میرے لئے میرے دل میں ایک نور کو مقرر کر دے میرے کانوں کے لئے میری آنکھوں کے لئے میری زبان کے لئے ایک نور کو مقرر کر دے میرے بال کے لئے میری کھال کے لئے میرے خون کے لئے میرے گوشت کے لئے میری ہڈیوں کے لیے میری رنگوں کے لیے ایک نور کو مقرر کر دے میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک نور کو مقرر کر دے جب امام کی یاد میں ہمارا دل لگ جائے جب امام کے عشق میں ہمارا دل زندہ ہو تو ہمارے بولنے چالنے اٹھنے بیٹھنے بیہیوئر سوچنے ہر چیز میں ایک نور پیدا ہونے لگتا ہے اور آگے سے آگے چل کر عبادت میں دل و جان سے اپنے آپ کو اگر کوئی بندہ مصروف کرے تو پھر وہ روشنی کے مقام پر بھی پہنچتا ہے جب امام کا نور دل میں پیدا ہو جائے تو یہ امام کی نورانی پیدائش ہے ایک مومن کو امام کی ظاہری پیدائش کے جشن سے کیا سیکھنا ہے کہ تم اپنے دل میں ہر وقت امام کا باطنی نور پیدا کر سکتے ہو امام کے نور کی باطنی پیدائش کا جشن منا سکتے ہو سال میں صرف ایک مرتبہ یہ ظاہری جشن منانا کافی نہیں ہے پھر ناصر خسرو فرماتے ہیں قندیل فی روزی بے شب قدر بے مسجد مسجد شدے چو روزو دلت چو شب یلدہ کہ اے شخص تُو نے شب قدر کے دن مسجد کو باہر سے سجا دیا مسجد پر قم قمے لگا دیئے مسجد تو رات کے وقت میں بھی دن کی طرح چمک رہی ہے مگر تیرا دل تو کسی تاریخ رات کی طرح اندھیرہ رہ گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جشن ہوتے ہیں ان کے اندر ایک باطنی میسیج ہوتا ہے اور اس باطنی میسیج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے اس جشن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو امام کی سالگیرہ کا جشن صرف کسی ایک دن منایا جائے اس سے ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے ہماری پوری زندگی امام کے نور میں رنگنے کے لیے اگر ہم فکر میں رہیں تو امام کا نور ہمارے باطن میں بار بار پیدا ہوتا رہتا ہے اور جو مومنین کامیاب ہو جاتے ہیں کلی طور پر ان کے باطن میں تو یہ نور زندہ اور تابان ہو جاتا ہے لیکن ہم اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ہر روز تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے مولا کا نور اپنے دل میں پیدا کرتے رہیں تو اس نور سے ہمیں زبردست طاقت روشنی اور قوت ملتی ہے کیونکہ امام کا امام کی پیدائش امام کے نور کا پیدا ہونا کوئی محدود بات نہیں ہے امام ہر مومن کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے اور امام کے ظاہری پیدائش میں یہی پیغام ہے کہ تم سب میرے نور کو اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی فرماتے ہیں ہر ایک انسان کی روح کے ساتھ امام کا نور منسلک ہے آپ کی روح کے چراغ میں روغن کا ڈھیر ہے اگر آپ اس کو دیا سلائی سے نہیں سلگائیں گے تو روشنی کیسے ہوگی مزید فرماتے ہیں کہ آپ کب تک بے دل رہیں گے کب تک آپ کی روح خاک میں رہے گی خاک جو ہے وہ اور چیز ہے اور پاک جو ہے وہ اور چیز ہے ہمیں اپنی روح میں امام کے نور کے پیدا کرنے کے لیے ایک کانشیس کوشش کرنی چاہیے امام مزید فرماتے ہیں خدا کے نور کا چراغ تمہارے اندر ہے تمہارے ہاتھ میں ہے یہ چراغ تم سب میں ہے تم اسے دیکھو اور اسے سمجھو اگر نہیں سمجھو گے تو کیسے چلے گا امام کے نور کا چراغ جو ہمارے باطن میں جل رہا ہے اس نور کے چراغ کو جلائے رکھنا ہے اپنے اچھے آمال سے اپنی عبادت سے مولا کی محبت سے اور اگر ہم نے مولا سے اسم آزم لیا ہے تو خصوصی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اس نور کی بے شمار برکتیں ہمارے دل پر ہر روز ظاہر ہوتی رہیں گی مومن کے لیے امام کے نور سے یہ فیض حاصل کرنا ممکن ہے اور اسی لیے اس کو کوشش کرنے کو کہا گیا ہے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ جب تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو کسی گناہگار مومن کی کیا ہمت ہے کہ وہ امام کے نور کو کم کرے امام کا نور جو خود امام کی شخصیت کے فامٹین میں ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح انٹیکٹ ہے اسی طرح سے قوت کے ساتھ ہے ہمت کے ساتھ ہے تکمیل کے ساتھ ہے اس نور میں کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک مومن کے دل سے جو امام کا نور ظاہر ہو سکتا ہے اگر اس کے لیے کوشش نہیں کی گئی تو گیا ہم نے امام کے نور کو کم کیا مولا نے ہم کو یہ صلاحیت دی تھی کہ ہمارے ذریعے سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہو ہمارے ذریعے سے ہمارے اخلاق سے ہمارے آمال سے ہماری سوچ سے ہماری نیت سے ہمارے کام کے انداز سے دنیا میں یہ نور ظاہر ہو اور لوگ سوچنے لگیں کہ یہ کیسی قوم ہے ان کے پاس ایسی کیا قوت ہے ان کے پاس ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ اندر سے اور باہر سے اس قدر صاف لوگ ہیں تو امام کا جو نور ہماری شخصیت سے ظاہر ہو سکتا تھا امام اس کے لئے کہتے ہیں کہ اس possibility کو تم کم کرتے ہو جب تم ہمارے نور کو internalize نہیں کرتے ہو جب ہمارا نور تمہاری شخصیت سے ظاہر نہ ہو تو پھر گویا تم اس نور کو کم کرتے ہو تو اس میں ہمیں کیا دعوت ہے کیا پیغام ہے کہ تیرہ دسمبر اجتماعی طور پر جماعت کا ایک جشن ہے جو امام کی جسمانی پیدائش کا جشن ہے لیکن دین میں صرف جسمانی چیزیں نہیں ہوتی ہیں روح اور عقل کی ترقی کی بات ساتھ ساتھ چلتی ہے اور امام نے خود فرمایا ہے کہ آپ سوچیں کہ امام کی زندگی میں سالگرہ کے کیا معنی ہے امام کا نور محدود نہیں ہے امام جسمانی طور پر پیدا ہونے کے بعد نور کی تکمیل کے بعد ہر مومن کے دل میں نورانی طور پر پیدا ہو سکتا ہے ہر مومن کے دل کو نور کے رنگ میں رنگ سکتا ہے اور جب اس کا دل نورانی ہو جائے گا تو اس کی پوری شخصیت سے وہ نور چھلکے گا مکمل طور پر وہ نور ان شخصیات کے دل میں ظاہر ہو جاتا ہے جو موتو قبل ان تموتو کے مرحلے سے گزر جاتے ہیں جو فنا ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم جس قدر اس نور کو ہم جذف کر سکتے ہیں جس قدر اپنی شخصیت کا حصہ بنا سکتے ہیں اتنی کوشش ہم سب پر فرض ہے کہ ہم امام کے فرامین کے مطابق دین کے اصولوں کے مطابق عبادت بندگی اور پھر علم کو حاصل کرتے ہوئے علم خود ایک نور ہے تو علم کی صورت میں نور کی کیفیت بھی سمجھ میں آئے گی اور نور کو کیسے انٹرنلائز کرنا ہے نور ایک مومن کی شخصیت سے کیسے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی علم کی روشنی میں ہم کو سمجھ میں آئے گا تو اس معنی میں مومنین دعا کرتے ہیں قرآن میں مومنین کی دعا ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے بے شک تو تمام چیزوں پر قادر ہے یہ موقع ہمارے دل میں نور کے ظاہر ہونے کی دعا کرنے کے لئے ہے یہ موقع اس بات کا شوق پیدا کرنے کے لئے ہے کہ یا مولا جسمانی زندگی میں تیری پیدائش کا دن ہمارے لئے بابرکت ہے لیکن تیری روحانی پیدائش کا دن ایک مومن کی ذاتی زندگی کے لئے بہت بابرکت ہے جب ہم سالگیرہ مبارک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سالگیرہ کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں اور سالگیرہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ مولا کے نور کو اپنے دل میں روشن کریں اور جب مولا کا نور دل میں پیدا ہوگا وہ نورانی سالگیرہ ہوگی یہ وہ سالگیرہ ہے جو ہمیشہ ہو سکتی ہے ہر روز ہو سکتی ہے ہر روز ہم اس نور سے کچھ کچھ جذب کریں اور اپنے دل کو روشن کریں اور مولا سے دعا کریں کہ ہماری ان کوششوں کو مولا کامیابی عطا فرمائے پیروں نے جس طرح سے وینتی کی ہے اے جی حیرے کے بیتر اگن جلتی رے پیا سو تو ہی بجاون ہار رے یا مولا تیری جدائی کی آگ میرے دل میں جلتی ہی رہتی ہے اس جدائی کی آگ کو تو خود ہی بجانے والا ہے اے جی چیرہ نہ بیٹھارو یا شاہ نظر ملاو پیا حیرہ ماہیں مہرج آنو رے یا مولا ظاہری طور پر ہم تجھ تک رسا نہیں ہو سکتے ہیں تو باطن میں اپنے قدموں میں بیٹھنے اور ہم سے نظر ملانے کا عزاز ہم کو بخش دو اور اپنے دل میں ہمارے لئے رحم کرو تاکہ ہماری یہ باطنی امید پوری ہو جائے نور کی پیدائش کی یہ سعادت گلوبل اسماعیلی جماعت کے ہر مومن کو امام کی رحمت سے عطا ہو جائے آمین یا رب العالمین یا علی مداد